عورت میں جنسی خواہش کس عمر تک رہتی ہے؟ اسلام علیکم دوستو ہمارے معاشرے میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے سیکس ممنوع سمجھا جاتا ہے ایسے افراد میں چند جسمانی تبدیلیوں کو چھوڑ کر باقی سارے جذبے اور جوش جوانی والے ہوتے ہیں یہ ویڈیو صرف ایڈوکیشن کے مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے کوئی بھی شخص اس کا غلط مطلب نہ لے شکریہ جوانی میں انسان دو سے تین سیکنڈ میں تیار ہو جاتا ہے جبکہ پچاس سال کی عمر میں تناؤ کے لیے دگنا اور ستر سال کی عمر میں تناؤ کے لیے تین گناہ وقت درکار ہوتا ہے بعض افراد کو تناؤ کے لیے خارجی لمس اور سہلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ عمر مرد کے لیے زیادہ زرخیز ہوتی ہے کہ گو اس میں تناؤ اتنا سخت نہیں ہوتا لیکن اس قدر ضرور ہوتا ہے کہ دخول ہو سکے اس عمر میں مردوں کو اپنے انزال پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور بعض دفعہ انزال بلکل نہیں ہوتا اسی طرح عورتوں میں وجینہ دیر سے گلی ہوتی ہے ایسے افراد کے لیے سیکس اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی جوانوں کے لیے لہٰذا ایسے افراد کی اس عمر میں جنسی فیل سے کسی قسم کا بلکل نقصان نہیں ہوتا بڑے افراد کی سیکس اہم ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں بڑے افراد کے بستر علیدہ کر دیے جاتے ہیں ماں ایک بیٹے تو باپ دوسرے بیٹے کے پاس یوں دونوں ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں وہ تنہائی اور بوریت کا شکار ہو کر جلد موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں بڑے افراد بھی سیکس کے جذبات رکھتے ہیں ان کو بھی جوانوں کی طرح سیکس کی ضرورت ہوتی ہے بڑے افراد جو جنسی طور پر فعال رہتے ہیں ان پر پراسٹیٹ کا کینسر جوانوں کا درد اور ہارٹ اٹیک کے مسائل کم ہو جاتے ہیں مردانہ نصبندی کیا ہے آئیے میں آپ کو مرد کے عصف تناسل اور خسیوں کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل بتا دوں مردانہ نصبندی اور جنسی کمزوری آپریشن کے مدد سے مرد میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو وقتی طور پر ختم کر دیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر دوبارہ یہ صلاحیت بحال کی جا سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جس کا مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں یہ آپریشن کروانے سے مرد وقتی طور پر حمل ٹھہرنے کی خوف سے آزاد ہو جاتا ہے مردانہ جنسی آزا میں عضو تناسل سب سے اہم ہے عضو تناسل کی اندرونی سطح سٹیج جیسی ہوتی ہے جس میں لچکدار ریشے اور خون کی بے شمار نالیاں ہوتی ہیں مختلف محرکات کے زیر اثر جب ان شریانوں میں خون بھرتا ہے تو عضو تناسل میں اکڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے عضو تناسل کے تین اہم حصے ہوتے ہیں اگلا حصہ جسے ہشکا یا سپاری کہتے ہیں یہ مرد کی جسم کا سب سے حساس جنسی حصہ ہے دوسرا درمیانی حصے کو باڈی کہتے ہیں اور تیسرا آخری حصے کو جڑ کہتے ہیں عضو تناسل تین اہم کام سر انجام دیتا ہے نمبر ایک اس کے ذریعے جس سے پشاب خارج ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ذریعے مباشرت کی جاتی ہے اور تیسرا اس کے ذریعے سپرم مرد سے عورت کی وجائنہ میں داخل کیے جاتے ہیں مرد کا دوسرا اہم جنسی عضو خصیے ہوتے ہیں جن کے اندر دو گولیاں ہوتی ہیں اور ایک تھیلی میں لپٹی جسم سے باہر لٹکتی ہیں بائیں خصیہ سائز میں بڑا اور دائیں خصیے سے ذرا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے ان خصیوں میں دو طرح کے سیل ہوتے ہیں نمبر ایک ایک قسم کے سیل مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹو سٹیرون بناتے ہیں دوسری قسم کے سیل مردانہ سپرم بناتے ہیں پیدائش کے وقت تو یہ خصیے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہیں جو پیدائش کے بعد پیٹ سے خصیہ دان میں اترتے ہیں بعض دفعہ ایک یا دونوں خصیے پیٹ میں رہ جاتے ہیں اگر دونوں پیٹ کے اندر رہ جائیں تو یہ نکارہ ہو جاتے ہیں جس سے مرد کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتی ختم ہو جاتی ہے لیکن مرد مباشرت کر سکتا ہے اگر ایک خصیہ اندر رہ جائے اور دوسرا بار ہو تو مرد میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے والدین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں میں ہاتھ سے ٹٹول کر ان کو محسوس کریں اگر نہ ہو تو دو سال کی عمر تک آپریشن کروانا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ